بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری تعویز حاملہ ہونے سے پہلے ضرور پہنے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان خواتین کے لیے نوری تعویز کی فضیلت بیان کریں گے جو ابھی تک بے اولاد ہیں ایسی خواتین جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو یا کسی جسمانی اور روحانی مرض کی وجہ سے وہ حاملہ نہ ہوئی ہو میڈیکل رپورٹس میں حمل نہ ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نہ ہو اور پھر بھی وہ حاملہ نہ ہوتی ہو حمل نہ ہونے کی وجہ کوئی بیماری ہو یا پھر کوئی روحانی مسئلہ یعنی بندش وغیرہ انشاءاللہ نوری تعویز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نمازیں گے ہمارے روحانی سینٹر میں ہر سال ماہ رمضان کی ستائیسویں شب کو ہزاروں کی تعداد میں نوری تعویزات تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں خانہ کبہ سے مس کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان نوری تعویزات پر قرآنی آیات اور عربوں خربوں کی تعداد میں مختلف سائلین کا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم کا دم بھی کیا جاتا ہے یہ نوری تعویزات چونکہ خصوصاً بے اولاد میاں بیوی کے لئے تیار کیے جاتے ہیں لہٰذا ان پر وہ خاص دعا بھی مخصوص تعداد میں پڑھ کر کھونکی جاتی ہے جو دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے حصول اولاد کے لئے تب مانگی جب ان کی بیوی بانچ تھی اور وہ خود بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے جن مقدس کلمات کا وسیلہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اولاد کے لئے دعا کی تو ان مقدس کلمات میں کس قدر روحانی تاثیر ہوگی کہ ان کی دعا فوراں قبول ہوئی اور انہیں اللہ کی ذات نے خوبصورت بیٹے سے نوازا ناظرین جیسے ہی ہمارے روحانی ماہرین حضرت زکریہ علیہ السلام کے ان مقدس کلمات کا دم نوری تاویزات پر کرتے ہیں تو ان میں ایسی روحانی تاثیر اللہ کی رحمت سے بیدا ہوتی ہے کہ جس کے فیض کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا مگر ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب بے اولاد خواتین یہ نوری تاویز اپنے نام منصوب کروا کے پاس رکھتی ہیں اور پھر پیٹ پر شہادت کی انگلی کے ساتھ یا مصورو یا خالقو یا باریو پانچ مرتبہ لکھتی ہیں اور پھر اس میں آزم کا ورد روزانہ کر کے حصول اولاد کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں دعا کرواتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کی رحمت سے دس میں سے سات یا آٹھ خواتین تین ماہ کے اندر اندر حاملہ ہوئی ہیں بعض خواتین کو نوری تاویزات کے ساتھ دوکٹری علاج بھی جاری رکھنا پڑتا ہے مگر اس صورت میں کہ اگر ریپورٹس میں کوئی جسمانی بیماری واضح ہو رہی ہو ناظرین اگر آپ میں سے کوئی خاتون اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو حصول اولاد کے لیے ہم سے نوری تاویز منگوا سکتی ہے نوری تاویز منگواتے وقت یہ نیت ضرور کریں کہ جب اللہ تعالی کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت ادا فرما دیں تو اس بچی یا بچے کے نام کا پہلا حرب ہمارے بزرگ خاص کلیات کے تحت منتخب فرمائیں گے اس حرب سے شروع ہونے والا جو بھی نام آپ رکھیں گے وہ اس بچے یا بچی کے لیے ہمیشہ بابرکت رہے گا انشاءاللہ ناظرین ایسی خواتین جو پہلے سے حاملہ ہو چکی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی پناہ میں رہے اور ہر قسم کے حاسدین گمنام دشمنوں نظر بد اور جادو تونہ کرنے والوں کے شرط سے ہمیشہ محفوظ رہے تو یہ تاویز اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ اسی تاویز کی برکت سے ماں اور بچہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور ڈلیدی میں بھی آسانی ہوگی ناظرین نوری تاویز کا حدیعہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے جو عمل کی کامیابی کے لیے ادا کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چودہ سو روپے حدیعہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی تاویز آپ اہد کے ذریعے فی سبیللہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تاویز منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 03065111214 پر اور خواتین 03217970893 پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ